کسی بھی جیت کو اس طرح نہیں شروع کرنا چاہیے گی کہ جی اب ہم کوئی دنیا چینج ہو جائے گی یا کوئی چیز چینج ہو جائے گی اور ایک ہار سے بھی اس طرح کا نہیں لینا چاہیے گی کہ جی پاکستان کی ٹیم بلکل ختم ہو گئی اس طرح ہمیں بھی نارمل رہنا چاہیے ہمیں پاکستان جو آسٹریلیا سے جیتا تھا وہ سارے لوگوں نے دیکھا تھا کہ اس میں پاکستان کی میرا مطلب کامیابی کم تھی رکی پونٹنگ کی غلطی زیادہ تھی تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جی کوئی ایسی چیز نہیں ہے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جی ہمارے فلاوس کہاں پہ ہیں کہ کہ جی ہم کہاں پہ ویک ہیں کیا ہمارا بیٹنگ ہماری بلکل ان ایکسپیرینس ہے بولرز نے ہمارے بہت اچھی بولنگ کی ہے تو ہمیں اور دیکھیں میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی یہ ٹیم ہے کوئی ینگ ٹیم اور کوئی سینئر ٹیم نہیں ہوتی یہ کوئی انڈرائن ٹیم نہیں ہے پاکستان اے ٹیم نہیں ہے جو ینگ ٹیم اور اول ٹیم کوئی نہیں ہے بیس پاکستان کے گیرہ پلیئرز کو کھلانا چاہیے جو بھی دستیاب ہو وہ بیسٹ بارہ پلیئرز گیرہ پلیئرز کھلنے چاہیے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کے بیسٹ گیرہ پلیئر نہیں کھیل رہے بھی تک کیونکہ جی کسی بھی وجہات کی وجہ سے یا بورڈ مینجمنٹ کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے میرے خیال میں اگر ہم بیسٹ گیرہ پلیئر کھلائیں گے اپنے تھوڑے ایکسپیرینس بیٹسمنوں کو ڈالیں گے تو میرے خیال میں ریزلٹ چینج ہو سکتے ہیں محمد یوسف اور یونس خان کی کمی بارہل محسوس ہو رہی ہے رضا مندی بھی آگئی رضا مندی بھی آگئی رابطہ کھلائیں گے سینئر کھلاری جیسے آپ لوگوں نے بہت خدمات ہے لیکڈاون کرنے کے سلسلے کو آپ کیسا سمجھتے ہیں دیکھیں اگر پی سی بھی یہ چیز کہہ رہی ہے کہ وہ ان پلیس کو ہینڈل نہیں کر سکتی تو اس کا مطلب ہے مینجمنٹ فالٹ ہے مینجمنٹ پلیس کو ہینڈل نہیں کر سکری اور پاکستان کے پاس بڑے عرصے کے بعد جو پاکستان کا اس ٹائم پیس ٹیک ہے آمیر آصف اور گل کہ جس طرح کی بولنگ کر رہے ہیں اگر ہماری بیٹنگ تھوڑی سی بھی جو اب پرفارمس دے رہی ہے اگر ہم ہنڈرڈ مرے سے دیں پرفارمس تو ہم ٹیس میچز جیتنا شروع ہو جائیں گے تو میرے خیال میں کہ ہمیں اپنے سینئر بیٹس میں نے کوئی کھلانا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو ازر اور جن سے امین ہیں دونوں بہت اچھے پلیئر ہیں ایسی نہیں کہ بات کہ ینگ پلیئر ہیں انہوں نے فرس کلاس میں پرفارمس دیا لیکن انگلینڈ جیسی کنڈیشنز میں جا کے آپ نے ان کا ڈیبیو کروایا اور دوسری چیز یہ کہ آپ نے ان کو نمبر تین اور نمبر چار پہ کھلا دیا جن سے سینئر پلیئر ہیں وہ پانچ اور چھے پہ کھیلنے ہیں جن کا کسی کا آٹھ سال کا کسی کا دس سال کا ایکسپیرینس ہے کسی کا دو سے تین سال کا ان کو آپ نے پیچھے کرا دیا نئے لڑکوں کو بالکل اوپر کھلا دیا تو میرے خیال میں اس طرح کی چیز نہیں ہے اور جنگ پلیئر کو کھلانا چاہیے سینئر پلیئر کے ساتھ تاکہ ان کو اس سے سیکھنے کا موقع ملے یہ نہیں ہے کہ یہ ساری پوری جنگ ٹیم کھلا دی جائے تو یہ کوئی انڈر نائنٹین یا کوئی ٹیم نہیں ہے تو میرے خیال میں پاکستان کو اگر میچس جیتنے ہیں تو اپنی بیس ٹیم کھلانی پڑے گی پہلی بات تو یہ کہ جی انہیں میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جی میں بیٹنگ کوچ کے لیے تیار ہوں بالکل ہی میں نے ان سے کہا تھا کہ جی اگر مجھے آفر ہوئی تو میں سوچوں ہوں اس چیز کے مطلق دوسری چیز یہ کہ ٹھیک ہے کہ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو دو بولرز کوچ گئے ہیں ایک بیٹنگ کوچ کو پاکستان ٹیم کے ساتھ ضرور ہونا چاہیے اور دوسری چیز یہ کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ میں ہوں کوئی پاکستان میں بہت اچھے اچھے بیٹسمن رہے ہیں کوئی بھی ہو سکتا ہے بیٹنگ کوچ اور دوسری چیز یہ کہ جو فالٹ نظر آ رہا ہے اور ابھی اس چیز کا فالٹ نہیں ہے کہ جی آپ بیٹنگ آپ کے پاس جو بیٹسمن ہیں آپ ان کو تو پہلے کھلائیں اگر اس کے بعد آپ کو فالٹ نظر آ رہا ہے کہ جی کسی جیسی کمی نظر آ رہی ہے تو آپ بیٹنگ کوچ ضرور رکھ بیٹنگ کوچ تو ضرور ہونا چاہیے کہ جہاں آپ کے پاس فیلڈنگ کوچ ہے آپ کے پاس بولنگ کوچ ہے آپ کے پاس ساری چیزیں تو آپ کے پاس بیٹنگ کوچ بھی ہونا چاہیے نیوزی لینڈ سے آسٹیلیا سے اور آسٹیلیا کی یالی سریز بھی جو ہوم سریز کہنی چاہیے اور انگلینڈ کی یالی سریز تو اس میں ہمیں بیٹنگ اپنی فالٹ نظر آ رہا ہے کہ جی ہماری بیٹنگ نہیں کلک کر رہی اور بیٹنگ کوچ ہمارے پاس نہیں ہے تو یہ تھوڑی سی ایک منیجمنٹ کا ایک اور مزاق سا لگتا ہے یہ یالی چیز تو میرے خیال میں اور میرے علاوہ بھی کاف سارے لوگوں نے آفر دے رکھی ہے میرے سے پہلے بھی میں تو کہا ہے کہ جی میں سوچ کے بتاؤں گا کہ جی میں اس جاب کر بھی سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا لیکن کاف سارے لوگوں نے اس چیز کی آفر دے رکھی ہے اس کو بی سی بی کو ضرور اس پر غور کرنا چاہیے